دس پروگرام اس پانسرڈ بائی میک مائی ایڈورٹائزمنٹ کھیل سنگرام میں آپ سبھی کا سواغت ہے رنجی ٹروفی کے سمی فائنل مقابلے کھیلے جا رہے ہیں جہاں پہلے سمی فائنل مقابلے میں کیرل کو پاری اور گیارہ رن سے ہرا ویدھرب نے لگتار دوسری بار رنجی ٹروفی کے فائنل میں چکا بنائی موجودہ رنجی چیمپئن ویدھرب کی اس شانداز جیت کے ہیرو رہے امیش یادو جنہوں نے اس میچ میں تیرہ وکٹ جھٹکے اب فائنل میں ویدھرب کا مقابلہ سوراشتے سے ہوگا تو آئیے نظر ڈالتے ہیں کیرل کے کشنگری سٹیڈیوم میں کھیلے گئے اس پہلے سمی فائنل مقابلے پر ٹوس جیت کر ویدھرب نے پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل صحیح ثابت ہوا بلے بازی کرنے اتری کیرل کی ٹیم پر امیش یادو گہر بن کا ٹوٹے کیرل کا کوئی بھی بلے باز امیش یادو اور رجنیش گربانی کی گھا تک گین بازی کے آگے چاہتا دیر نہیں ٹک سکا چھالیس رن پر ہی چھے وکٹ گوا دینے کے بعد وشنو وینود کے نوٹ آؤٹ سیتیس اور گپتان سچین بیبی کے بائیس رن کی بدولت کیرل نے سو رن کا آکڑا پار کیا اس طرح کیرل نے اپنی پہلی پاری میں دس وکٹ پر ایک سو چھے رن بنائے ویدھرب کے لیے امیش یادو نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے 48 رن دے کر ساتھ وکٹ جھٹکے ویرجنیش گربانی نے بھی تین وکٹ چھٹکائے جواب میں اتری ویدھرب کے لیے کپتان فیس فضل نے پچھتر رن کی پاری کھیلی ویوسین جعفر نے بھی چوتیس رن بنائے اس طرح ویدھرب نے اپنی پہلی پاری میں دس وکٹ پر دو سو آٹھ رن بنا ایک سو دو رن کی بڑھت خاصل کی ویدھرب کے لیے سب سے زیادہ سندیپ نے پانچ وکٹ جھٹکے جبکہ بانسل تھمپی نے تین اور نیدھیش نے دو وکٹ چھٹکائے دوسری پاری میں بھی کیرل کی بلے بازی فلاپ رہی ویدھرب کی شاندار گین بازی کے آگے کیرل کے بلے بازوں نے کھٹنے ہی ٹیک دیئے کیرل کے لیے سب سے زیادہ اوپنر عرون کارتک نے چھتیس رن بنائے اور آخرکار کیرل کی پوری ٹیم اپنی دوسری پاری میں صرف 91 رن پر ہی سمٹ گئی اور یہ سمی فانل مقابلہ ویدھرب نے پاری اور 11 رنوں سے جیتا ویدھرب کے لیے امیش یادو نے پانچ اور یش تھاکر نے چار وکٹ جھٹکے پہلی پاری میں سات اور دوسری پاری میں پانچ وکٹ جھٹک اپنی ٹیم کو شاندار جیت دلانے والے امیش یادو مین آف دا میچ بنے موسیقی